اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَعَلَىٰ اما بعد الْأُصُولُ السَّلَاستُ وَعَدِلَّتُهَا کا رسالہ جاری ہے اور مصنف محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے یہاں الاصل الاول کے دوران ہم تھے پچھلے سیشن میں اور اصل الاول جو ہے وہ رب کی معرفت رب کی معرفت یعنی معبود کی معرفت معبود کی معرفت جاننے کے بعد مصنف محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے کچھ انواع العبادہ یعنی عبادت کی اقسام کو ثابت کیا اور پھر آگے یہ فرمایا کہ جو بھی ان عبادات کو غیر اللہ کے لئے انجام دے گا وہ مشرق اور کافر ہوگا اور پھر کچھ عبادات کی اقسام جو کہ گنوائی جن میں سے خوف امید توقل رغبت خشیت خشو وغیرہ ہے ان کو مصنف محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے عبادات کہا اور جیسے کہ ہم پہلے پڑ چکے کہ عبادات بتلانے کے لئے یعنی کسی چیز کو کسی عمل کو عبادت قرار دینے کے لئے دلیل کا ہونا ضروری ہے لہٰذا پہلی دلیل جو کہ خوف سے متعلق مصنف رحمہ اللہ نے دی ہے اور وہ یہ دی فلا تخوفوہم وخوفونین کنتم مؤمنین کہ تم ان سے نہ ڈرنا بلکہ مجی سے ڈرنا اگر تم مؤمن ہو اور وجہ استدلال یا محل استشہاد یا استدلال کی جو جگہ ہے کہاں سے استدلال کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے کس بات پر کہ خوف عبادت ہے اس بات پر استدلال وخوفونین کنتم مؤمنین سے کیا ہے یعنی اگر تم واقعی مؤمن ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضی تو یہ تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے اور فلا تخوفوہم سے بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بتا دیا کہ خوف عبادت ہے اور کسی اور سے نہیں ڈرنا بلکہ مجھ ہی سے ڈرنا ہے کیونکہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے لئے ہی انجام دی جاتی ہیں یہ بات بھی جانا ضروری ہے کہ خوف جو ہے وہ تین قسموں کے ہوتا ہے خوف کی تین اقسام ہیں خوف جو ہے ایک طبعی خوف بھی ہوتا ہے نیچرل فیر انسان عموماً وحشی جانوروں سے ڈر جاتا ہے یہ اور بھی چیزوں سے ڈرتا ہے یہ طبعی خوف ہے یہ جائز ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جب ان کی جو لاتھی ہے عصا وہ جب ازدہہ بن گئی تو موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ کے ڈر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ علیہ السلام ڈرنا تو یہ نیچرل فیر ہے یہ طبعی خوفی جائز ہے دوسرا جو خوف ہوتا ہے کسی مخلوق سے جو آپ کو اللہ کی عطاعت سے روک دے یا کوئی گناہ کے ارتکاب پر مجبور کر دے یہ خوف کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو یعنی اگر مثال کے طور پر میں چوری نہیں کروں گا تو میں بھوکا مر جاؤں گا تو یہ خوف جو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی گناہ پر انسان کو لے آتا ہے یہ خوف ناجائز اور حرام ہے تیسرا خسم کا جو خوف ہے وہ ایسا خوف جس میں انسان اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ سپرد کر دے اور جھکا دے اور سرینڈر کر دے جس خوف میں انقیاد ہو انقیاد انقیاد کی تعریف میں نے پہلے بھی بتا ہی ہے انقیاد کا مطلب ہے اپنے آپ کو سبمٹ اور سرینڈر کرنا اپنا آپ سپرد کر دینا تو جس خوف کی وجہ سے انسان کسی کو سبمٹ کر دے سرینڈر کر دے اپنا آپ جھکا دے اپنا آپ سپرد کر دے یہ ہے خوف تعبدی عبادت والا خوف اور یہ خوف کسی غیر اللہ کے لئے دے دینا یہ شرک اکبر ہے تو تین طرح کے خوف ہو گئے جو کہ ہم نے پڑھا ایک طبعی خوف یہ جائز ہے ایک ایسا خوف جو انسان کو اللہ کی عطاعت سے روک دے یہ ناجائز ہے حرام ہے اور ایک ایسا خوف جو صرف اللہ ہی کے لئے لائک ہے اللہ ہی سے وہ خوف رکھنا لائک ہے وہ خوف تعبدی یعنی عبادت والا خوف جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نے ہمارے عوام میں یہ سنا ہوگا کہ اگر میں فلاں مزار پر نظرانہ نہ دوں یا میں فلاں نظار پر چادر نہ چڑھاؤں تو میرے ساتھ کوئی برا ہو جائے گا یہ خوف یہ خوف تعبدی خوف ہے یہ شرک اکبر ہے ٹھیک ہے ایسا خوف رکھنا تو یہ جو ہے وہ اصل میں خوف کی جو تعریف ہے نا خوف کی تعریف ہے فراو القلب علی اللہ فزعن خوف کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف فرار اختیار کرنا درتے ہوئے سبمٹ کرتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف فرار اختیار کرنا ڈرتے ہیں ففر رو الاللہ بھاگو دوڑو اللہ کی طرف کہاں سے جب بھی فرار ہوتا ہے من اینا الہ اینا یہ دو جہتے ہوتی ہیں فرار کی ٹھیک ہے تو جب ففر رو الاللہ من اینا من عذاب اللہ ومن غضب اللہ کے عذاب سے اللہ کی ناراضگی سے اللہ کے گستے سے وَإِلَا رَحْمَتِهِ وَغُفْرَانِهِ اللہ تعالی کی رحمت کی طرف الہ اینا اللہ کی رحمت کی طرف اللہ کی معفی کی طرف ٹھیک ہے اَعُوذُ بِكَ مِنْكَ مشہور دعا ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے میں مانگتے تھے ٹھیک ہے بڑی دعا ہے اس کا ایک حصہ ہے اَعُوذُ بِكَ مِنْكَ اے اللہ میں تیری پناہ تجھ سے مانگتا ہوں یعنی تیرے عذاب کی پناہ تجھ سے مانگتا ہوں لَا مَلْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَئِكَ لَا مَنْجَا وَلَا مَلْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَئِكَ اَعْلَا تُجھ سے بچ کے انسان کہاں جائے گا یعنی تیرے عذاب سے بچ کے اللہ کہاں جائے گا تیرے پاس ہی آئے گا یہ ہے خوف یہ خوف وہ خوف ہے جو انسان کو دوسرے انسان سے خوف اور اللہ سے خوف کے درمیان فرق کرتا ہے جب انسان کسی دوسرے سے ڈرتا ہے یا خوف اختیار کرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے لیکن جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے قور قریب جاتا ہے صحیح یہ ہے خوف اسی لئے بعض صلح فرمایا کرتے تھے کہ لَا يُعَدُّ خَوْئِفًا مَلْ لَمْ يَكُنْ لِذُنُوبِ تَارِقًا کہ وہ شخص خائف اللہ سے ڈرنے والا نہیں شمار کیا جاتا وہ شخص جو کہ گناہوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے مَلْ لَمْ يَكُنْ لِذُنُوبِ تَارِقًا جو گناہوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے وہ گویا کہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے اہل علم فرمایا کرتے تھے تو یہ خوف ہے فرار القلب اللہ کی طرف دوڑنا ڈرتے ہوئے اللہ کی رحمت میں آتے ہوئے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے فَزَعًا یعنی کسی بڑی مصیبت سے بچنے کیلئے جی سوال ہے شیخ دوسرا والا جو آپ نے خوف بتایا دوسرا والا کونسا اس کا استلاحی نام نہیں بتایا دوسرا والا جو خوف بتایا آپ نے اس کا استلاحی نام نہیں بتایا دوسرا والا جو خوف ہے وہ استلاحی نام مطلب کوئی نام تو ایسا نہیں ہے انقیاد جو ہے ونون قوف یا علف دال شروع میں بھی علف ہے جی انقیاد تو دوسرا والا جو خوف ہے وہ خوف انعلا ترک المعمور کر لیں یا خوفن علی ارتکاب المعاسی ترک المعمور پر خوف کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو کسی خوف کی وجہ سے چھوڑ دینا خوفن علی ترک المعمور نہ کریں بلکہ خوفن علی المعمور اللہ کے عمر کردہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم احکام ہے اس پر خوف کہ اگر میں اللہ کے احکام کو مانوں گا تو میں فقیر ہو جاؤں گا غریب ہو جاؤں گا مر جاؤں گا وغیرہ وغیرہ میری خوفن علی المعمور اللہ کے احکامات پر خوف اگلے چلتے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا سا سپیٹ تھوڑی سی تیز کرتے ہیں تاکہ انشاءاللہ اس کو آگے چلے اچھا اب یہ ودلیر اور رجا دوسری جو عبادت ہے وہ رجا ہے رجا رجا کس کو کہتے ہیں رجا کہتے ہیں کہ بندے کا اپنی رب سے امید باندھ لینا کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ازباب کو اختیار کرتے ہوئے اور اللہ پر حسن توقع کرتے ہوئے کوئی ریپیٹ کر دے کوئی ریپیٹ کریں جو میں نے بتایا اللہ بندے کا اللہ کے اوپر امید قائم کرتے ہوئے کسی مقصد کے حصول کے لیے ازباب کو اختیار کرتے ہوئے اور اس پر حسن توقع کرتے ہوئے ہو سکتے ہیں الفاظ میں اپنے بندے کا اپنے رب پر امید قائم کرتے ہوئے کسی مقصد کے حصول کے لیے ازباب کا اختیار کرتے ہوئے ازباب کو اختیار کرتے ہوئے اور حسن توقع کرتے ہوئے بندے کو اپنے رب سے جنت کی امید ہے یہ جنت حصول المقصود ہے یہ مقصد ہے انسان کا اپنے رب سے جنت کی امید باندھنا ازباب کو اختیار کرتے ہوئے یعنی نیک عمال کرتے ہوئے اور اللہ پر توقع کرتے ہوئے تجھے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور عبادت میں تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ پر توقع کرتے ہیں جو رجا ہے یعنی امید ہے رجا کی دو اقسام ہیں ایک قابل مضمت ہے وہ وہ ہے جس میں آمال نہ کیے جائیں محض امید ہے قائم کی جائیں اس کو کہتے ہیں تمنی عربی میں یا اردو میں تمنا جیسے کہ اللہ تعالی نے یہود کو فرمایا یہود کو کہا یہود نے جب کہا نا کہ ہم جو ہے وہ جہنم میں صرف چند ایام رہیں گے اللہ تعالی نے فرمایا تلکا امانیوہم یہ تمہاری کیا ہیں تمنائیں ہیں تو اگر ایسی امید جس میں عمل نہ ہو وہ تمنا ہوتی ہے یہ قابل مضمت ہے اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے مجھے معاف کر دے گا یہ تمنا ہے قابل تعریف رجا جو ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے دیفنیشن رکھی جس میں عمل بھی ہو ٹھیک ہے جس میں عمل بھی ہوتا ہے آگے چلتے ہیں بلکہ ہم نے دلیل نہیں پڑی وَقَوْلُهُ یعنی رجا کی دلیل کیا ہے رجا کی دلیل جو ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَوْا رَبِّهِ جو شخص یرجو امید قائم کرتا ہے کس چیز کی امید قائم کرتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی لِقَوْا رَبِّ لِقَائِ رَبِّ جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک خاص اور ایک عام ٹھیک ہے تو یہاں پہ خاص لِقَا مراد ہے ویسے تو کافر بھی اللہ سے ملے گا لیکن اللہ کی ڈاٹ پڑے گی اس کو اللہ اس کو زلیل کرے گا تمام لوگوں کے درمیان یہ لِقَوْا ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی وہ جو لِقَوْا ہے جس میں ہم اللہ کی چہرے کا بھی دیدار کریں گے اور اللہ کی رضا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا تو یہ خاص لِقَا ہے تو جو شخص لِقَائِ رَبِّ کی امید قائم کرتا ہے فَلْيَعْمَلْ تو اسے کیا چاہیے کیا کرے وہ عمل کرے تو پھر رجا مکمل ہوگی اگر وَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَوْلِحَا اگر یہ عملہ صَوْلِحَا نہیں ہوگا تو یہ تمنا ہوگی وَلَا يُشْرِكْ بِعْعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحْدَا اور وہ اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریکنا ٹھرائے ٹھیک ہے جی تو فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَوْ رَبِّهِ یہ عمل ہے یہ عبادت ہے اور اس کی دلیل جو ہے وہ مصنف نے دی تیسری جو عبادت ثابت کی گئی تھی وہ ہے توقل اور دلیل التوقلی توقل کی دلیل کیا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کہ اللہی پر وَعَلَى اللَّهِ دیکھیں یہ عَلَى اللَّهِ جَعْرَ مَجْرُورَ ہے اور یہ مقدم ہے اور میں آپ کو اصول جو کہ پہلے بتایا تھا کہ تَقْدِيمُ مَا حَقُّهُ أَتْتَأْخِيرُ يُفِيدُ الْحَسْرَ ٹھیک ہے وَعَلَى اللَّهِ یہ جار مجرور مقدم ہے جملہ کبھی جار مجرور سے شروع نہیں ہوتا تو اللہی پر توقل کرو اگر تم مؤمنین ہو وجہ اس صدلال کیا ہے محلِ صدلال ہاں انکنتم مؤمنین ٹھیک ہے وہی ہے جو کہ ہم نے خوف میں بڑھاتا اور اگلی دلیل دی ہے مصنف رحم اللہ نے توقل کی وَمَا يَتَوَكَّلَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُو کہ جو اللہ پر توقل کرے گا فَهُوَ حَسْبُو تو اس کو کافی ہو جائے گا مصنف رحم اللہ نے تمام عبادات کی ایک ایک دلیل دی ہے لیکن توقل کی دو دلائل دی ہیں اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پہلی دلیل جو ہے وہ توقل کے عبادت ثابت کرنے کے لیے ہے اور جو دوسری دلیل ہے توقل کی جزا اور فضیلت بتانے کے لیے ہو گیا اس کو کوئی چھوڑ سکتا ہے نہیں رہی بات یہ کہ توقل آپ نے سب کا بتایا توقل بھی بتاتے ہیں توقل کیا ہے تو توقل اصل میں تین چیزوں کا نام ہے اعتقاد اعتماد اور عمل اعتقاد اس چیز کا کہ اللہ خالق ہے اللہ ہی بگڑیاں بنانے والا ہے تمام مخلوق کی پیشانی اللہ کی ہاتھ میں ہے تمام مخلوق کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے جیسے چاہے جب چاہے پھیڑ دیتا ہے تمام روزیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں تمام رزق اللہ کے ہاتھ میں ہیں تمام ملکت اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہ اعتقاد اور پھر اس اعتقاد پر اعتماد ہے کہ بس جب اللہ کو یہ ایسا مان کہ میں اللہ پر ایسا بھروسہ کر لوں اعتماد اعتماد کس کو کہتے ہیں کسی چیز پر مستند ہو جانا مثال کے طور پر یہ کرسی ہے میں آکے کرسی پر بیٹھتا ہوں یہ اعتماد کرتے ہیں کہ میں گھروں گا نہیں تب ہی تو اپنا ویٹ فری چھوڑ دیتا ہوں اور اپنا آپ کرسی کے سپرد کر دیتا ہوں کیا میں نے ابھی اپنا آپ کو ہولڈ کیا ہے کرسی پر بیٹھنے کے لیے نہیں کیوں کیونکہ میں نے کرسی پر اعتماد کیا ہے کہ یہ مجھے ہولڈ کرے گی اس لیے میں نے اپنا آپ رکھ دیا اس کے اوپر اس کو کہتے ہیں اعتماد اعتمادہ یا تمدو ٹھیک ہے تو اللہ پر اعتماد کرنا یعنی آپ نے اپنا آپ کو فری چھوڑ دیا اپنا آپ کو سپرد کر دیا اللہ تیرے سپرد دی ٹھیک ہے اور پھر اس کی مطابق عمل کرنا یعنی ازباب بھی اختیار کرنا اعتقاد اس پر اعتماد اور پھر اس کے مطابق عمل عمل یعنی بذل الاسباب یعنی ازباب اختیار کرنا توقل یہ نہیں ہے کہ ازباب کی بغیر ہو تو یہ توقل کے تین بنیادی ارکان ہے وَدَلِيلُ الرَّقْبَةُ وَالرَّحْبَةُ وَالْخُشُوُ اور یہ رقبت اور رحبت اور یہ خوشو جو ہے اس کی دلیل کیا ہے یہ بھی عبادات ہیں یہ بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے دینا جائز نہیں ہے بلکہ شرک ہے اس کی دلیل بے شک یہ لوگ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے اور انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ یہ نبی ان کی یہ مسئیبت انہوں نے اپنی مسئیبت میں اللہ کے لیے دعا کی اللہ تعالی نے ان کی دعایں قبول کی یہ ایوب علیہ السلام انہوں نے جو ہے وہ اللہ کو پکارا اللہ تعالی نے ان کی دعا کو قبول کیا یہ یونس علیہ السلام انہوں نے تاریخی میں اللہ تعالی کو پکارا اللہ تعالی نے ان کو قبول کیا اور پھر یہ انہم کی ضمیر ان انبیاء کی طرف جاری ہے جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ اب اس آیت میں وجہ بتا دی کہ میں نے تمام لوگوں کی مصیبتوں میں دعائیں قبول کیوں کی کیونکہ انہم کانو یسارعونہ بے شک یہ یسارعونہ ایک دوسرے سے جلدی کیا کرتے تھے فیل خیراتی کس چیز میں نیکیوں میں نیکیوں میں جلدی کرنا صرف نیکیا نہیں نیکیوں میں جلدی کرنا دعاؤں کی قبولیت کا بہت بڑا سبب ہے انبیاء علیہ السلام کی تمام دعائیں قبول ہوئیں کیوں کیونکہ یہ نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے اور وَيَدْعُونَنَا رَغَبَوْا وَرَحَبَا ڈرھتے ہوئے اور امید قائم کرتے ہوئے اس بیچ کی پوزیشن میں ہوتے ہوئے یعنی امید بھی تھی اللہ تعالیٰ سے اور ڈر بھی تھا اللہ کے عذاب کا اس درمیانی پوزیشن میں رہتے ہوئے ہمیں پکارے آ کرتے تھے وَقَانُوا لَنَا خَوَاشِئِنَ اور وہ ہمارے لئے خوشو اختیار کرنے والے یعنی ڈرنے والے تھے تو یہ رَغَبَا وَرَحَبَا اور خوشو یہ تینوں عبادات جو ہیں وہ ثابت ہو رہی ہیں رہی بات رغبت کیا ہے رغبت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی طلب اللہ کی رضا کی رغبت اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے محبت اور امید قائم کرتے ہوئے صحیح اللہ کی رضا کی طلب اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے محبت اور امید کی بنیاد پر یہ رغبت ہے اللہ کی رضا کی طلب اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے محبت اور امید کی بنیاد پر رحبہ کیا ہے رحبہ بھی اصل میں خوف کوئی کہتے ہیں جو کہ ہم نے خوف کی تعریف پڑی فرار القلب اللہ فزعن مع العمل ما يرضی کہ دل کا اللہ کی طرف دوڑ کے جانا مسیبت کی حالت میں رجوع کرتے ہوئے اللہ تعالی سے مع العمل عمل کے ساتھ ایسا عمل جو کہ يرضی ہی جو اللہ تعالی کو راضی کر دے واپس سے بتا رہا ہوں دل کا اللہ کی طرف فرار ہو کے جانا اللہ سے ڈرتے ہوئے ساتھ میں عمل کرتے ہوئے ایسا عمل جو اللہ تعالی کو راضی کر دے اور خوشو بھی جو ہے وہ اسی معنی میں ہے انشاءاللہ میں آگے جو خوشو مثل میں یہ تمام معنی ہے فرار القلب بھی ہے اور ایسا عمل بھی ہے ساتھ میں خوزو کا معنی بھی شامل کر دے ہیں تو پھر یہ خوشو میں شامل ہو جاتا ہے خوزو یعنی آجزی اور انکساری کے ساتھ اور خشیت بھی اللہ تعالی سے ہی رکھی جائے خشیت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی کا یہ فرمان فلا تقشوہم وقشونی ان سے نہ ڈرو مجھی سے ڈرو تو یہ جو چیز مجھی سے ہوتی ہے یعنی جو چیز اللہ تعالی ہی کے لیے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے عبادت ہوتی ہے تو خشیت کیا ہوتی ہے خشیت بھی اصل میں خوفی ہے لیکن اس میں دو چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی کی طرف فرار راہ فرار اختیار کرنا اس سے محبت کرتے ہوئے اس کی تعظیم کرتے ہوئے اور اس کو جانتے ہوئے علم کے ساتھ اسی لیے خشیت کو علم کے ساتھ اللہ تعالی نے جو رہا اللہ تعالی سے خشیت اختیار کرنے والے صرف علماء ہی ہوتے ہیں تو خشیت میں خوف پلس علم محبت اور تعظیم ہوتا ہے آگے دلیل الانعبہ انعبہ اصل میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے رجوع لیکن اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے رجوع القلب اللہ محبتا ورجاء وخوفا اللہ تعالی کی طرف دل کا بار بار رجوع کرنا خوف کی حالت میں محبت کی حالت میں اور اس سے امید قائم کرتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف دل کا رجوع کرنا محبت قائم کرتے ہوئے محبت کرتے ہوئے اور اس سے ڈرتے ہوئے اور امید ساتھ ساتھ قائم کرتے ہوئے حصل میں جو انعابہ جو ہوتا ہے نا انعابہ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ انعابہ جو ہوتا ہے وہ توبہ ہوتا ہے اور توبہ میں مزید کچھ معانی اگر شامل کر دیا جائے تو وہ انعابہ ہوتا ہے توبہ میں بھی کیا ہوتا ہے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے توبہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں ترک ترک المعاسی ندامہ یعنی گناہ پر ندامت اور عظم عظم اللہ یعود اس بات کا عظم کہ وہ دوبارہ اس گناہ پر نہیں لوٹے گا تین چیزیں توبہ میں ہوتی ہیں ترک عظم اور ندامہ ندامت انعابہ میں چوتھی صفحہ ڈائد کر لیں انعابہ میں چوتھی بات ایڈ کر لیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف بار بار متوجہ ہونا یہ نہیں ایک انسان ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں الْإِقْبَالُ عَلَى اللَّهِ یعنی تین ندامہ ترک اور عظم پلس الْإِقْبَالُ عَلَى اللَّهِ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے رہنا مثال کے طور پر ایک انسان نے گناہ چھوڑ دی اللہ کی طرف توبہ کر لی یہ توبہ ہو گئی لیکن توبہ کے بعد بار بار اللہ کی طرف جا رہا ہے عمل میں بڑھ رہا ہے اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے بار بار یہ انعبہ ہے تو اس لئے انعبہ جو ہے وہ توبہ سے ایک سٹیپ اوپر ہے ضروری نہیں ہر طائب منیب ہو منیب کے لئے بار بار یعنی توبہ کے بعد عمل صالح میں بڑھ جانا اللہ کی طرف بار بار دل لگانا یہ انعبت ہے لِقُلِّ عَبَدِمْ مُنِیبِ سورہ قوف میں ہے نا کہ جنت جو ہے وہ اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ یہ جو جنت جو ہے اس میں کہا جائے گا ہر بندہ منیب سے کہ اس میں داخل ہو جائے یہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے ٹھیک ہے تو یہ منیب ہے تو ہر طائب منیب ہوتا ہے لیکن ہر منیب طائب نہیں ہوتا سوال اقبال علی اللہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا اللہ کی طرف اقبال علی اللہ اللہ کی طرف بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن علی اللہ بھی اہلِ علم استعمال کرتا ہے علی جو ہے وہ علیہ کے معنی میں ہوگا حروف جارہ جو ہے وہ تناوب میں استعمال ہوتے ہیں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اصل میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا تو الاقبال وعلاللہ کہتے ہیں اللہ کی سمت میں متوجہ ہونا اللہ کی طرف اپنا مو کر دینا اللہ کی طرف توجہ ہونا یہ الاقبال وعلاللہ بھی ہو سکتا ہے ویسے عموماً جو اہلِ علم لکھتے ہیں وہ الاقبال وعلاللہ ٹھیک ہے تو انابہ کیا الاقبال وعلاللہ بالعبادہ اور تین جو توبہ کی صفات ہیں وَدَلِيلُ الْاِسْتِعَانَةِ استعانت بھی عبادت ہے اور استعانت کی دلیل کیا ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین میری ہی عبادت کرو اور مجی سے مدد طلب کرو مجی سے مدد طلب کرو تو اس لئے یہ عبادت ثابت ہو گئی کیونکہ جو چیز اللہ ہی سے کی جاتی ہے وہ عبادت ہوتی ہے اور استعانہ جو ہے وہ باب استفعال سے یعنی طلب العون تو استعانہ کی تعریف کیا ہوئی طلب العون من اللہ على حصول المقصود کہ اللہ تعالی سے مدد طلب کرنا مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اور سب سے بہترین سب سے عالی مقصد جو آپ کا ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے عبادت اسی لئے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین عبادت پر استعانت طلب کی گئی ہے جو کہ ہم نماز کے آخری تشہد میں سلام سے پہلے دعا کرتے ہیں یہ سلام کے بعد دعا کرتے ہیں دونوں محل جائز ہیں رب یعینی علا دکھرے گا و شکرے گا و حسنی عبادت دیکھ اہمین رب میری مدد کر کس چیز میں استعانت کس پر طلب کی گئی ہے اللہ کی ذکر پر اچھے طریقے سے عبادت کرنے پر ٹھیک ہے تو سب سے بہترین استعانت اللہ کی عبادت پر ہے و فی الحدیث ہی اور حدیث میں جو استعانت ہے وہ کیا ہے اگر تو استعانت کرے تو اللہ ہی سے استعانت کرنا یہ بات یاد رہے کہ مخلوق سے بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے لیکن دو شرائط کے ساتھ ایک حضور یعنی وہ حاضر ہو دوسری قدرہ ٹھیک ہے حضور اور قدرہ اگر تو وہ حاضر نہیں ہے یہ حاضر تو ہے لیکن قدرت نہیں ہے تو یہ شرک ہوگا کوئی زندہ ہے زندہ ہے لیکن قادر ہونا چاہیے اور زندہ ہو تو حاضر بھی ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ کوئی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو بکار حاضر ہو اور قدرت بھی ہو لیکن اگر حاضر نہیں ہے اور قدرت بھی نہیں ہے جیسے کہ ایک ایک میت ہے قبر کے پاس انسان دعا کر رہا ہے اس میت سے کونسی شرط پوری نہیں ہو رہی یعنی اس سے مدد مانگ رہا ہے دونوں نہیں ہو رہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدرت والی تو نہیں ہو رہی لیکن موجود تو ہے وہاں پر وہ ہو سکتا ہے سن رہا ہو نہیں بھی سن رہا ہو بہتا جو بھی ہے موجود تو ہے نا وہاں پر وہ کہہ سکتے ہیں اس میں تفصیل ہے لیکن کوئی یہ ہاں اس میں وہ پھر وہ سماو الموتہ کا مسئلہ آ جائے گا اس لئے میں وہ ابھی ذکر نہیں کرنا چاہ رہا تو یہ کہہ لیں کہ ٹھیک ہے وہ موجود یعنی وہ حاضر بھی نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں وہ قدرت بھی نہیں ہے ہاں حاضر ہے لیکن حاضر نہیں ہے لیکن قدرت ہے یہ کیسے ہوگا پکارنے والوں میں استعانہ جائے اور کسی کو پکارا جائے اس صورت میں اصل بات یہ ہے کہ ایک ہی شرط ہے وہ ہے قدرت ٹھیک ہے اور قدرت تب ہی ہوگی جب وہ حاضر ہوگا آگے چلتے ہیں وَدَلِيلُ الْاستِعَانَا استعازہ وَدَلِيلُ الْاستِعَازَا استعازہ کہتے ہیں طلب العوضی من اللہ من المخبف یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا کسی خوف یا خوف دینے والی چیز سے ٹھیک ہے کوئی بھی خوف دینے والی چیز اس سے پناہ پکڑنا جیسے ہم جہنم کی پناہ پکڑتے ہیں ہم جہنم سے پناہ پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ہے اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَا النَّار تو جہنم خوف دینے والی چیز ہے اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ لے رہے ہیں تو قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ یہ دلیل ہے اس کی اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ یہ بھی دلیل ہے آگے چلتے ہیں دلیل الاستغاثہ استغاثہ کی دلیل استغاثہ کیا ہوتا ہے استغاثہ جو ہے وہ ایک خاص قسم کا استعانہ ہے استعانہ مطلقاً مدد طلب کرنا استغاثہ شدتِ مصیبت میں مدد طلب کرنا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے یہ فرمانے استغیفون ربکم فاستجاب لکم جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے اور اس نے تمہیں تمہارے استغاثہ کو قبول کیا تو طلب الغوثی من اللہ اندہ الضرر یا اندہ شدید المصیبہ اندہ الشدائد یہ سارا معنی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے غوث مدد طلب کرنا شدید مصیبت کی حالت میں اسی طرح زباہ کرنا قربانی اس کو امن کہتے ہیں قربانی کرنا یہ بھی عبادت ہے اور اس کی دلیل کیا ہے کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا خالص للہ میرے جو لام ہے وہ اختصاص کا ہے اور تملیق کا ہے صلات اور نسق اگر لیں گے تو لام اختصاص کا ہے اور محیایا و مماتی لیں گے تو لام تملیق کا ہے یعنی نماز اور قربانی خالص اللہ کے لئے ہے اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ اللہ کی ملکیت ہے لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک اس کا کوئی شریک نہیں ہے وَمِنَ السُنَّة اور سنت میں یعنی حدیث میں جو اس کی دلیل ہے اور وہ یہ ہے لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ 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 نَسْ پر لعنت کیے جو غیر اللہ کے لئے زبا کرتا ہے زبا اصل میں کیا ہوتا ہے قربانی قربانی کو سمجھیں بہت سے لوگ کو قربانی پتا نہیں ہوتی کہ قربانی ہوتی کیا ہے قربانی جو ہوتی ہے قربانی کی تعریف یہ ہے کسی جانور کا حُلْقُوم یعنی رگ کو کٹنا تَقَرُّبًا اللَّهِ 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 کا قُرب حاصل کرتے ہوئے مِن بَحِيمَةِ الْعَنْعَام بَحِيمَةِ الْعَنْعَامِ میں سے یہ قربانی کی پوری تعریف ہے واپس سے ریپیٹ کر رہا ہوں حُلْقُوم کا کٹنا بَحِيمَةُ الْعَنْعَامِ میں سے تَقَرُّبًا الْعَلَّهِ اللَّهِ کا قُرب حاصل کرتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی صرف اور صرف اضحیہ جو کہ ہم عید الْعَضْحَا میں کٹتے ہیں جانور یا حدی جس کو کہتے ہیں جو ہم حج کے موقعے میں کٹتے ہیں یا عقیدہ ساری عقیقہ عقیقے طور پر جو ہم کٹتے ہیں یہ ہے قربانی کہ جہاں پر قربانی کو کہا گیا ہے کہ یہاں پر قربانی کرنی ہے ایک ایسے ہی انسان جانور قربان کر دیتا ہے تو یہ قربانی نہیں ہے بلکہ یہ گوشت کا صدقہ ہے یہ قربانی وال تقرب یعنی دیکھیں جب ہم انسان قربانی کرتا ہے دس دلحجہ کو مثال کے طور پر دس دلحجہ کو انسان قربانی کرتا ہے تو دو سواب پاتا ہے ایک قربانی کا اور ایک گوشت کو اگر وہ بات رہا ہے پورا گوشت بھی وہ رکھ سکتا ہے پورا گوشت بھی وہ رکھ سکتا ہے اگر وہ پورا گوشت رکھ لے گا تو قربانی کا سواب ملے گا لیکن اگر گوشت بھی بات دے گا تو صدقے کا بھی سواب ہوگا اور قربانی کا بھی سواب ہوگا لیکن عام دنوں میں اگر کوئی جانور کاٹتا ہے اور کہتا ہے میں نے اللہ کے لئے قربانی کی ٹھیک ہے قربانی عام زبان میں اس کو کہہ دیتے ہیں لیکن قربانی کے سواب نہیں ہے کیونکہ قربانی تو تب ہی ہوگی جب شریعت نے اس کو قربانی مقصود دن اور مقصود کیفیت کے ساتھ ہوگی تو اگر عام دن میں انسان کوئی جانور کاٹتا ہے تو وہ گوشت کا صدقہ ہے اسی لئے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی یہ وہ قربانی نہیں ہے یہ وہ زبح نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ سمجھ گئے زبح زبح یا قربانی یا نسو کی یہ الگ چیز ہے اور گوشت کا صدقہ الگ چیز ہے پہلی بات دوسری بات اس تاریس سے میں یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ بحیمت الانعام میں سے ہی قربانی کی جا سکتی ہے کوئی شخص مرگی کی قربانی نہیں کر سکتا مرگی کا صدقہ تو ہوگا مرگی کی گلدن تو کھٹے گی صدقہ تو ہوگا لیکن مرگی کی قربانی نہیں ہو سکتی قربانی بحیمت الانعام بحیمت الانعام میں کون آتے ہیں یہ گائیں بحیث میں اختلاف ہے گائیں اونٹ بکڑا دھنبا ٹھیک یہ سارے ہاں اقیقہ ساتھوے دن سنت سے ثابت ہے نا قربانی اس اقیقے میں اگر کوئی کہے کہ نہیں میں اس وزن کے ادابے گوشت دے دوں نہیں 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 جب تک گلہ نہیں کٹے گا جانور کا تقاوربن الاللہ من بحیمت الانعام تب تک وہ اقیقہ نہیں ہوگا نہ ہی حدی ہوگی نہ ہی اضحیہ ہوگا ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ ہم بات میں بات کرتے ہیں یہ زبح ہے اصل میں تھوڑا سے ایک مسنڈرسینڈنگ تھی اس کو مجھے وہ کرنا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے لئے جانور قربان کیا تو کہہ لیں لیکن یہ اللہ کے لئے آپ نے گوشت دیا ہے قربانی نہیں ہے واضح ہے بات ہاں مطلب یہی ہے یہ اقیقہ جو ہے وہ بکرہ یو دنبے کا اگر بوئی ہے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو نر ہے لڑکا ہے سوری لڑکا ہے لڑکا ہے جانور میں نر ہوتا ہے لڑکا ہے تو پھر دو ہیں اور لڑکی ہے تو ایک ہے چلیں آگے چلتے ہیں اس کو ہم ختم کرتے ہیں ودلیل النظر اور نظر بھی جو ہے وہ عبادت ہے نظر بھی عبادت ہے اور اس کی دلیل کیا ہے یوفونا بن نظری ویخوفونا یو من کانا شر ہم مستثیرا وہ نظروں کو پورا کرتے ہیں جو کہ مومن ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کیوں پورا کرتے ہیں کیونکہ اس دن سے ڈلتے ہیں جس دن شر جو ہوگا وہ مستثیر یعنی پھیلاوا ہوگا تو یہ نظروں نیاز کو سوری نظروں کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں نظر جو ہے نظر کی تعریف کیا ہے نظر یہ ہے کہ ایک بندے کا کسی نفلی عبادت کو کسی معین نفلی عبادت کو اپنے آپ پر لازم قرار دے دینا اور بعض علماء نے ایک اور بھی قید لگائی ہے بغیر کسی قید کے مثال کے طور پر واپس میں تعریف ریپیٹ کر رہا ہوں نظر بندے کا کوئی معین نفلی عبادت کو اپنے اوپر واجب قرار دے دینا اس کا مطلب وہ پہتلے سے واجب نہیں تھی کیونکہ وہ نفلی عبادت تھی تو انسان یہ نظر نہیں مان سکتا مثال کی طور پر میں شراب چھوڑوں گا کیونکہ یہ تو اس پر پہلے سے ہی فرض تھا چھوڑنا اسی طرح وہ یہ نظر نہیں مان سکتا کہ میں کل سے پانچ وقت نماز پڑھوں گا کیونکہ یہ تو فرض تھا یہ تو کر نہیں ہے نظر اس کو نہیں کہتے نظر کسی نفلی کام کو اپنے اوپر لازم قرار دینے کو کہتے ہیں بعض اہل علم نے ایک اور قید لگائی ہے اس تعریف میں اور وہ یہ ہے کہ بغیر کسی قید کے بغیر کسی بدلے کے مطلب یہ ہے کہ اگر اے اللہ یہ کام ہو گیا تو میں یہ تیرے لئے نظر مانتا ہوں تو بعض علماء نے اس کو نظر نہیں کہا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس پہ یہ فرمایا ہے کہ نظر تو ہے جو بندے سے بخیل سے مال نکلواتا ہے یہ کوئی تقدیر کو تو تبدیل نہیں کر سکتا تو اس لئے سب سے افضل جو نظر ہے وہ کیا ہے بغیر کسی قید کے بغیر کسی ریٹرن کے اپنے اوپر کسی بات کو لازم قرار دے دینا اللہ اکبر انشاءاللہ ہم تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں یعنی اب جو ہے وہ دوسرا اصل کیا ہے دوسرا اصول جس کو جاننا ہر مسلمان ملد اور عالق پر واجب ہے پہلا اصل کیا تھا رب کی معرفت دوسرا اصل کیا ہے دین کی معرفت جی قال امام محمد بن عبدالوحاب رحیم اللہ تعالی معارفت دین الاسلام بالادل وهو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعت والبراءة من الشرك و اہله وهو ثلاث مراتب الاسلام والایمان والاحسان ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ دین اسلام کی معرفت یہ تیسرا اصول ہے اور دین اسلام کی معرفت ظاہر چی بات ہے عدل اللہ کے ساتھ دلائل کے ساتھ اس میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ دلیل ہونا ضروری ہے اور اسی طرح اسلام کیا ہے اصل میں استسلام ہے میں آپ کو یہ بھی بتا چکے ہوں استسلام کیا ہوتا ہے تو استسلام اصل میں اپنا ظاہر اور باطن اللہ کے آگے جھکا دینا اپنا آپ کو سبمٹ کر دینا بتوہیدی توہید کے ساتھ یعنی خالص اللہ کے آگے ہی جھکانا اپنے آپ کو والانقیاد انقیاد کبھی یہی معنی ہے سرینڈر کر دینا اپنا آپ سپر کر دینا خالص اللہ ہی کے لیے بتوہا اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور اسی طرح تیسری بات جو کہ اسلام میں یہ ہے وہ یہ ہے شرق سے برات کا اظہار کرنا اور مشرق سے بھی یعنی اہل الشرق سے بھی برات کا اظہار کرنا اور یہ دین اسلام کے جو ہیں وہ تین مراتب ہیں تین مراتب یعنی تین لیولز ہیں اسلام ایمان اور احسان اسلام منموم لیول ہے اس کے بعد ایمان ہے اور پھر اس کے بعد احسان ہے یہ تین لیولز ہیں دین اسلام کے اور ہر لیول کے ہر مرتبے کے ارکان ہے ہر مرتبے کے ارکان ہے رکھ ان کیا ہوتا ہے کہ جس کے بغیر وہ چیز خری نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے وہ چیز جس کے بغیر کوئی چیز خری نہیں ہو سکتی وہ رکن ہوتا ہے تو اسلام بھی انہی بنیادوں پر کھڑاوا ہے فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَا دینِ اسلام کے پانچ ارکان ہیں بنیادی سی بات ہے پہلا رکن جو ہے وہ توحید ہے یعنی شہادت شہادت دینا شہادت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جیسے کہ قرآن میں ہے کہ وہ شہادت دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ جانتے ہوتے ہیں تو شہادت کے لیے علم ہونا ضروری ہے شہادت انسان تب ہی دے گا جب علم ہوگا تو شہادت اللہ الہ الا اللہ شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے دوسرا رکن وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ کہ بے شک محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں وَأَيْقَوْمُ السَّلَا اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا یہ پانچ ارکان اسلام ہیں اچھا اب یہ پانچ ارکان اسلام کی دلیل کیا ہے یہ دلائل بھی دیں گے ابھی پانچ ارکان اسلام آپ نے بتا تو دیئے دلیل کیا ہے دلیل پہلی شہادت کی دلیل شہادت اصل میں اس کے شہادت اس لیے کہتے ہیں کہ گویا کہ کہ انکا تشاہدو کہ گویا کہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں یعنی یقین اتنا ہو لا الہ الا اللہ پر کہ گویا آپ نے مشاہدہ کر لیا شہادت کی دلیل کیا ہے یعنی اس رکن کی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان شہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ نے گوائی دی کہ بے شک اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اس نے بھی گوائی دی ملائکہ نے بھی گوائی دی وعلو العلمی اور علم والوں نے بھی گوائی دی قائمم بالقسط اس حال میں اللہ تعالیٰ نے گوائی دی کہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے جو کہ عزیز ہے سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے اس سے علو العلم کی حیثیت اور منزلت اور فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے یا معاشرت یا معاشرت الطلب العلم اے علماء کی جماعت اے طلبہ کی جماعت اس سے طلب علم کی حیثیت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گوائی کے ساتھ علو العلم کی گوائی کو جوڑ دیا یعنی تمام بشریت میں سے اللہ کی گوائی کے ساتھ جس لوگوں کی گوائی کا چناؤں کیا وہ اللہ ملائکہ اور علو العلم ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علم سب سے افضل عبادت ہے کیونکہ اگر بشر میں سے سب سے زیادہ کوئی افضل کوئی گروہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ گوائی کس کی ہے توحید کی دے کون رہا ہے اللہ تعالیٰ اور ساتھ کس کو ملایا علو العلم کو اس سے بڑی علو العلم کی حیثیت واضح ہو رہی ہے ہاں ظاہر سی باتیں وہ تو ہیں تو ومعنیہ علی اللہ الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے یہ جو لا الہ الا اللہ میں جو اللہ ہے یہ لا لنفی الجنس کہتے ہیں یعنی جو جنس کی نفی کرتے ہیں اس کو بعض نحوی کتب میں لا تبرئتن کہا جاتا ہے یعنی برات کا لام برات کا لا ہاں تبرئہ برات کا لا یعنی لا الہ الا اللہ میں گویا کہ لا الہ تمام معبودان باطلہ سے برات کا اعلان یہ ہے لا ٹھیک ہے تو اس کو لا لنفی الجنس بھی کہا جاتا ہے لا لنفی الجنس اور لا تبرئہ بھی کہا جاتا ہے یعنی برات کا لا معبودا نہیں ہے کوئی معبود یہ معبود جو ہے وہ اصل میں عابدا یعبدو سے ہے بمعنی علیہا یعلہو علیہا یعلہو بمعنی معلوح بمعنی عابدا یعبدو بمعنی معبود تو الہ جو ہے وہ معبود کے معنی میں ہے جس کی عبادت کی جاتی ہو بحق برحق نہیں ہے کوئی اللہ کے علاوہ تو لا الہ نافین جمیع ما یعبدو من دون اللہ یہ نفی ہے تمام ان ذات کی جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہو یہ معنی مسنف رحم اللہ کہاں سے لارہے ہیں جمیع ما یعبدو جی کہاں سے لارہے ہیں مسنف رحم اللہ یہ معنی اللہ لنفی الجنس سے لارہے ہیں یہ لائے نفی الجنس کا معنی دے رہا ہے یعنی تمام معبودانے باطل کی نفی اللہ مصبتن مصبتن عبادت اللہ وحدہو اللہ سے اللہ تعالی نے اپنے لئے عبادت کو ثابت کیا یعنی لا الہ الا اللہ دو ارکان ہیں لا الہ الا اللہ کے دو ارکان ہیں نفی و اس باتن ایک ہے نفی اور ایک ہے اس بات پہلے نفی کی گئی تمام معبودانے باطلہ کی اور پھر ثابت کیا گیا اللہ کی اللہ کی عبادت کو ٹھیک ہے یعنی آپ کی توحید ان دو ارکان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر اگر ایک شخص کہتے ہیں کہ بھائی دوسروں کو غلط نہ کہو بس تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تم اللہ کی عبادت کرتے رہو خالص اللہ کی عبادت کرو لیکن جو دوسرے کر رہے ہیں جو دوسرے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں ان کو غلط نہ کہو کہ ایسے شخص کی توحید مکمل ہے نہیں کیوں توحید مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ تمام معبودانے باطلہ سے برات کا اعلان نہیں ہوگا اسی لئے اگلی جو دلیل آرہی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَإِذْقَالَ عِبْرَاهِيمُ لِعْبِهِ اور جب عِبْرَاهِيمِ علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے بھی اور اپنی قوم سے بھی یہ کہہ دیا یہ اعلان کر دیا کیا اِنَّنِي بَرَاعُم مِمَّا تَعْبُدُونَ یہ ہے نفی کہ میں تم سب میں بری ہوں ان تمام معبودوں سے جس کی تم عبادت کرتے ہو پہلے برات کا اعلان ہے یہ برات نہیں ہوگی جب تک توحید مکمل نہیں ہوگی یہ بات سمجھ لینا ٹھیک ہے تو یہ جو لبرل اصول ہے کہ اپنی چھوڑو نہیں کسی کو چھیڑو نہیں یہ دین اسلام کا اصول نہیں ہے دین اسلام کہی ہے کہ سب سے پہلے تو سب کی نفی کرو پھر جوہا کے اس کا اصباد کرو تو ابراہیم علیہ السلام نے تمام معبود آنے باطلہ کی نفی کی پھر اصباد کیا اور وہ کہ اصباد کیا ہے اِلَّا الَّذِي فَتَرَنِي یعنی میں بری ہوں تمام معبودوں سے سوائے اس معبود کے جس نے مجھے پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اللہ کی بھی عبادت کرتی تھی کو استثناء کیا مستثناء کرایا دیا ٹھیک ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان قُلْ يَا أَهْلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَا كَلِمَةٍ سَوَا کہ اہلِ کِتَاب آؤ ذرا میں آؤ ایک بات کی طرف سوائم ایسی بات جو ہمارے اور درمیان برابر ہے اور وہ کیا بات ہے وہ یہ بات ہے کہ اللَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ کہ ہم نہیں عبادت کریں مگر سوائے اللہ کی اور نا شریک ٹھرائیں اس کے ساتھ کسی کو بھی وَلَا يَتَّقِتُوا بَعْدُنَا بَعْدٌ عَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ اور نا ہمارا باز باز کو اللہ کی سوائے رب ٹھرائے فَإِن تَوَلُّوْ اگر تم پھر گئے اس بات سے اگر تم مو مولتے ہو فَقُولُوْ تو پھرس فَإِن تَوَلُّوْ اگر وہ مو مولتے ہیں اس بات سے فَقُولُوْ تو تم یہ کہہ دو اشہدو کہ تم گواہ ہو جاؤ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ بے شک ہم مسلمان ہیں تو یہاں پہ اس آیت سے دلیل کیا ہے نفی اور اس بات کی اس آیت میں مصنف رحم اللہ نے استدلال نفی اور اس بات پر کیسے کیا جی بتائیں درہا ذکریہ کیسے کیا اس آیت میں نفی اور اس بات کی دلیل کیا ہے ہاں جی نعبدہ ہم عبادت نہیں کرتے مگر اللہ کی یہ اس بات ہے ٹھیک ہے یہ نفی ہے ہم نہیں عبادت کرتے نفی ہے نا سوائے اللہ کی یہ اس بات ہے ٹھیک ہے عبادت کی نفی ہے تمام معبودانے باطلے سے سوائے اللہ کی عبادت جس کا اس بات ہے تو یہ دلیل ہے ٹھیک ہے جی اور اگلا جو دلیل و شہادتی ان محمد رسول اللہ اس کو انشاءاللہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلی کلاس میں کور کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے اکولو قولی حضا استغفر اللہ لیو لکم